اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دینی و اسلامی بھائیو جمعہ کے دن یہ کس قدر فضیلت والا دن ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سورے اس کا نام ہی سورے جمعہ رکھ دیا ہے جس کی دو آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے چار بنیادی باتوں کا حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن ہر مسلمان ہر مومن بندے کو ان چار باتوں کا احتمام اپنی زندگی کا اندر کرنا چاہیے سب سے پہلی بات جس کا حکم اللہ رب العزت نے ساتھ میں دیا ہے فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نمازیں جمعہ کے لئے اذان دی جاتی ہے تو اذان سننے کے بعد فوراً اللہ رب العزت کے گھر کا رکھ کرو اذان سننے کے بعد مارکیٹ میں بازار میں دکان پر بیٹے رہنے کے قطعاً کسی بھی مسلمان اور مومن بندے کو اجازت نہیں ہے اذان ہو گئی تو فوراً اللہ رب العزت کے گھر کا رکھ کرو دوسری بات اس ساتھ میں اللہ رب العزت نے بتائی کہ وزار البی اذان سننے کے بعد ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ کاروبار تجارت بزنس تمام مصروفیات چھوڑ دے اور اسی حکم کی بنیاد پر اہل علم کہتے ہیں کہ اذان ہو جانے کے بعد کاروبار تجارت بزنس اور اس بزنس اور تجارت سے جو کمائی ہوتی ہے وہ سب کچھ ناجائز ہے وہ سب کچھ کیا ہے حرام ہے اس لیے کہ کاروبار تجارت بزنس یہ تو حلال ہے اور اس کاروبار کے ذریعے سے جو آمدنی آتی ہے جو کمائی ہو رہی ہے یا جو چیز لی جا رہی ہے اور خریدی جا رہی ہے بیچی جا رہی ہے وہ بھی جائز ہے وہ بھی حلال ہے لیکن چونکہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جس میں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ سب کچھ بند کر کے اللہ رب العزت کے گھر کا رکھ کرو نماز کے لئے جاؤ اب ایسے وقت میں اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے بزنس کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے وہ حکم الہی سے بغاوت کر رہا ہے جس کی بنیاد پہ اہل علم نے کہا کہ ازان ہو جانے کے بعد کاروبار بزنس سب کچھ کیا ہے ناجائز ہے حرام ہے ایک تیسری بات جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کہی فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَنْ تَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ اے ایمان والو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر روح زمین میں فیل جاؤ رزق تلاش کرو اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو اپنے دکانوں پر جاؤ مارکیٹ میں جاؤ کاروبار کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد ایک چوتھی بات جس کا حکم اللہ نے سیعتِ قریمہ کے اندر دیا فرمایا کہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو اے مسلمانو جمعہ کے دن تم قصر سے اللہ رب العزت کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کی عبادت اس کی بندگی کرو اور پھر قصر سے ذکر پہ قصر سے اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت پہ اللہ رب العزت نے کامیابی کی زمانت دی فرمایا لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُونَ جب تم ایسا کرو گے قصر سے جمعہ کے دن اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کو یاد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے میرے بھائیوں جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان چار حکموں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں اور ان چار باتوں کا احتمام کریں اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ